سلام علی فرینز میں ہوں محسن اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا آفیچر جارلل ایچر ایمیلی ٹرائیورن ٹوہر پیونی ایمیٹر آج ہم بات کر رہے ہیں رشیہ بھائی رشیہ کے صدر نے ایک ناؤسمنٹ کی ہے جسے آپ بہت بڑی ناؤسمنٹ کیسے ایمیگیشن کے حوالے سے انہوں نے ایک چھکہ مارا ہے انہوں نے کہا ہے کہ اگر آپ کو اپنے ملک میں کسی بھی قسم کی کوئی بھی ایشیوز ہیں مذہبی ہیں سیاسی ہیں کوئی بھی یا آپ کے اوپر آپ کی گورنمنٹ امریکن پالسیز نافذ ہو رہی ہے اس کے لئے سے آپ کوئی پرامرامز میں ہیں تو آپ رشیہ موف کر سکتے ہیں اس کے لئے نہ ہی تو آپ کے کوئی لینگویج بیریئر ہے کہ آپ کو رشیہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ وہاں پہ آپ کو کوئی بھی ویسا پہ آئے ہیں اگر آپ وہاں پہ جانا چاہتے ہیں تو آپ کو رشیہ آنے چاہیے تھی یعنی ان کی لوکل ہمیں اب انہوں نے وہ بھی پابندی اٹھا دی ہیں اور آپ کو نہ آئیں تو رشیہ ان کی ضرورت ہے اس کے لئے آپ کو یہ کام کرنا ہوگا ہے سمپلی اب ہاں جو رشیہ کونسلیٹ ہے یہاں بیسی جو آپ کے ملک میں ہے جیسے کہ پاکستان میں انگلہ دیش کہیں سے بھی ہیں پاکستان سے ہے تو اسلامباد اسلامباد میں اس کی بیسی ہے کراچی میں اس کا کونسلیٹ ہے آپ ان کو باہر میل بتا سکتے ہیں اور آپ میں ایک ڈیٹیل لیڈر لکھیں گے جس میں آپ اپنے سارے ایشیوز بتائیں گے کہ آپ یہ کرتے ہیں یہ آپ کو پیس ہو رہی ہے آہ تو اس کے مطابق پھر آپ انہیں میل کرتے ہیں یا انہیں باہر ڈاک بھی دیتے ہیں اس کے بعد وہ آپ سے کوئی ٹوانٹی ڈیز سے ون منت کا ٹائم لیتے ہیں پھر وہ آپ سے کراوس پورٹ سٹارٹ کرتے ہیں دیکھیں یہ آپ کو اس نوڑا ویزا ایشی ہوگی ایک ویزا نہیں ایشی ہوگا آہ اس میں کہ اگر وہ آپ کی ریکارمنٹ پوری ہوتی تو آپ سے وہ آپ کا پاسپورٹ ایک آپ کا پولیس کریٹس ایٹیف گئے کہ آپ کے ملک میں کنیمہ ایٹیوٹی نہیں ہے کنیمہ رکار نہیں ہے اور دو بجزی آپ پھر ایسی کو پروائیڈ کرتے گی اس کے گئے اس کو آپ کو ایک راکیمنٹ ایشیو کریں گے جس کے بہار پہ آپ رشیہ جاتے ہیں وہاں پہ آپ کو نائٹی ڈیز کا ویزا ایشی ہوگا ہے یعنی پرمیٹ آئنٹی ہوگی وہاں پہ اب آپ کو ریایش وغیرہ پروائیڈ کرتے ہیں اور آپ آپ پورے تہیم مینے ادھر آتے ہیں اسیلوشن میں وہاں کو دیکھتے ہیں اور آپ کی ایکٹیوٹیز کو نوٹ کرتے ہیں پھر آپ انہیں بتاتے ہیں جی ہم اس میں مزید رہنا چاہتے ہیں تو وہاں آپ کا ویزے کر سٹینڈ کرتے ہیں اس طرح آپ رشیہ میں رہ سکتے ہیں رشیہ نے ایک اچھی بہت سارے لوگ مزید رہنا چاہتے ہیں رشیہ